اس ویڈیو میں بات کریں گے ہول ویزرڈ کی تو یہ ایک ہمارے پاس فلانچ ہے اس کے اندر ہم نے ہولز کرنے پہلے تو ہم ہمیشہ سکیچ بناتے ہیں ہول ویزرڈ کے لیے اس کے اوپر سکیچ بنانا کی ضرورت نہیں ہے سیدھا ہول ویزرڈ پہ جائے ابھی یہ ڈیفرنٹ ٹائپ ہول ویزرڈ ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں تو آپ کو یہ نظرہ آئے گا یہ کانٹر بہو رہے ہیں یہ کانٹر سنک ہے یہ سیمپل ہول یہ سٹریٹ ٹائپ یہ ٹیپرڈ ہے جسرا نپٹ ہوتے ہیں یہ لیجکل ہیڈ ہے اور یہ سلوٹ ہے کانٹر سنک سلوٹ کانٹر بہو سلوٹ سب سے پہلے اس کے دریبیان میں ایک ہول چاہیے وہ ہمارا ہوگا سیمپل ہول جب آپ اس کے اوپر کمانڈ جب آپ سلیکٹ کر لیں اس کے بعد آپ کو جانا پڑے گا 3D position اس کا سنٹر پوائنٹ لیں لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں نے ڈیفائنٹ ہی تھی یہ نیچے دیکھیں ابھی یہ کون سے سٹینڈر ہے ڈیفائنٹ ہے اس سائز اس کے اندر آپ کو یہ سب سٹینڈرڈ تھریڈ ملیں گے م7x1.5 م8x1.25 یعنی کہ یہ م8x1.25 تھریڈ کے لیے آپ اس کے اندر ہول کر رہے ہیں م10x1.25 تو اگر آپ لوگکلی دیکھیں تو فلانج کے اندر جو ہول ہوتا ہے وہ ہمیشہ مشین سے کہہ جاتا ہے ڈرل بٹ سے اتنا بڑا ہول کرنا ممکن نہیں اس کا جو آئی ڈی ہے وہ 200 ہے اب 200 ایم ایم کا ڈرل بٹ تو نہیں ملے گا آپ کو کہیں سے وہ لیت مشین پہ ہی بنانا پڑے گا تو درمیان کا جو یہ ہے ہم اسے ہول کر دیتے ہیں لیکن اب جو فردر کام ہے وہ ہم کرتے ہیں ہول وزر سے ہم نے اس کے فیس پر ادھر چاروں طرف کانٹر سانک جو ہے نا جسے ایلن کی بولٹ بھی بولٹ ہے وہ بولٹ ہے ہم نے اس فلانج کے اوپر بنا رہے ہیں اس کا شیپ بنا رہے ہیں اس کے لئے میٹرک اب میں جاؤں گا سب سے پہلے اسے سیلیٹ کر رہے ہیں ہیکس بولٹ میٹرک ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے سیلیٹ کرنا پڑے گا ساکڑ ہڈ کے سکرو جو یہ والا ہے یہ ہے جیسے بولتے ہیں ایلن کی ایلن کی ہڈ بولٹ اس کے بعد اس کا سائز ہے م16 اور اس کے close ہے loose اور nominal شاو کسٹم سائز کسٹم سائز کے اندر یہ آپ کو اس کا یہ head ہے 26 اور اس کا center سے side distance ہے اس کا inside clearance ہے کیونکہ ہم 16 mm کا hole کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ 17.5 رہے گا یعنی کہ 5 mm کے اس کے اندر clearance رہے گی جو اس کے اندر یعنی کہ ہم نے بولٹ لگانے ہے head clearance آپ یہاں سے head clearance اس کے رکھ سکتے ہیں near side لیکن یہ by default ہی سب کچھ رہنے دیں گے صرف میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا actually ابھی کیا ہے 17.550 17.550 okay 3d position تو میرا for example میں اسے select کر دیتا ہوں and finish تو آپ اسے دیکھیں گے کہ اس نے یہ allen کی board جیسے cap screw کہتے ہیں اس کے لئے اس نے اس کے اندر hole کر دیا ہے اس کے لئے دوبارہ ہم جائیں گے circular pattern پہ اس کا outside face select کریں and ادھر ہے instance spacing or equal spacing equal spacing equal spacing پہ آجائیں اس کے بعد feature جو آپ نے select کریں کرنا ہے چونکہ یہ صرف دو اور آپ اس کا preview دیکھ رہے ہیں ادھر ہے increase کردیں okay تو آپ کے پاس ایک flange ready ہے